چراجیوں میں ویدان سبح چناؤں سے پہلے راہل گاندھی کے ایک بیان نے راجنیتک پارا بڑھا دیا ہے جائپور کی ریلی میں راہل گاندھی نے کہا میں ہندو ہوں ہندو تو وادی نہیں جس کے بعد وش ہندو پرشد ان کا گوتر پوچھ رہا ہے تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس سانسطھ کنفیوز ہیں انہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جائپور میں مہنگائی کے مددے پر موڈی سرکار کو گھیرنے کے لیے کانگریس نے مہا ریلی کا ایوجن کیا تھا لیکن یہ ریلی ہندو تو اور ہندو وادیوں کے مددے پر سمٹ کر رہ گئی یہاں تک کہ راہل گاندھی نے مہنگائی کے لیے بھی ہندو تو وادیوں کو ذمہ دارہ دیا راہل گاندھی کے اس بیان کو پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ راہل نے ہندو ووٹ وینک کو سادھنے کے ساتھ سادھ الگ سنکھک سمودائے کو خوش کرنے کے لیے ہندو اور ہندو تو کو الگ الگ بتایا راہل گاندھی کے بیان پر پردوار کرتے ہوئے بی جے پی نے کہا ہے کہ راہل گاندھی پوری طرح سے کنفیوز ہے کہ وہ کیا ہے اور ایسی ستیتی میں راہل گاندھی کو اپنے دادا فیروز خان کی مزار پر بیٹھ کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہندو ہے یا کچھ اور جائپور میں راہل گاندھی نے کہا کہ ہندو اپنے ڈر کا سامنا کرتا ہے وہ ایک انچ پیشے نہیں ہٹتا ہے ہندو تو وادی ڈر کے سامنے جھک جاتا ہے ہندو تو وادی اپنی پوری زندگی سبتہ کو کھوجنے میں ڈال دیتا ہے لگا دیتا ہے راہل گاندھی کے راشتے سویم سیبک سنگ اور ہندو تو وادیوں کو لے کر دیے گئے بیان پر رسس نے بھی پلٹوار کیا ہے راہل گاندھی کبھی خود کو برہمن بتاتے ہیں کبھی وہ خود کو کشمیری پندیت کہتے ہیں کچھ دنوں پہلے راہل گاندھی جمعوں میں ماتا ویشنو دیوی کا درشن کرنے پہنچے تھے وہ خود کو ہندو تو دکھانا چاہ رہے ہیں لیکن ہندو تو وادیوں سے انہیں پرہیز ہے ایسے میں یہ سوال اٹھنا جائز ہے کہ کیا راہل گاندھی ہندو اور ہندو تو کو لے کر کنفیوز ہے اور کیا ان کا تازہ بیان چناؤوی فائدے کے لیے ہے زیمیدیہ بیروڈی پوک